کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نرالی ہے کن کن موضوع پر بات کی جائے اگر ہمارے نبی کی ولادت پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے حالات پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے آپ کی ہجرت پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے آپ کی دعوت پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے آپ کی وسال پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے ایک بات فائنل اور تیش شدہ کہ کوئی کتنا بھی بڑا مقرر کیوں نہ ہو تقریر کرنے والا کوئی کتنا بھی بڑا مصنف معلیف کیوں نہ ہو سیرت پر بولتا جائے بولتا جائے سیرت کی کتابوں کی کتابیں لکھتا جائے لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہیں کہ آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے ایک گھنٹا نہیں ایک رات نہیں ایک دین نہیں بلکہ ساری زندگی ادھوری ہے بلکہ ہمارے اکابر علماء میں ایک دبردست علی میدین حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی نے بڑی دبردست بات لکھی ہے کہ سیرت پر کوئی کیا بولے گا سیرت پر کوئی کیا کتابیں لکھے گا بس اتنی بات کو دھیان میں بٹھا لو اتنی بات کو دھیان میں بٹھا لو کہ اگر ہم سب کی خال کو اکھیڑ دیا جائے اگر ہم سب کی بدن کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے اور اس چمڑی سے ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بنائے پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے بس حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی نور اللہ المرقدوں کے ایک شیر سے بات شروع کروں گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے کیا فرماتے قلم میرا قاسر قلم میرا قاسر زبا میری عاجز قلم میرا قاسر زبا میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے قلم میرا قاسر یعنی میرے قلم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر لکھوں قلم میرا قاسر زبا میری عاجز اور میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے متعلق کچھ بیان کرو فرمائے قلم میرا قاسر زبا میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب ہے محبوب رب اللہ ہم سب کو نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے